بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ لاسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ بھی نکا اور ویڈیو یہ اینڈ ہوگی تو جناب ایکسیڈنٹلی مجھ سے جو ہے ویڈیو ریکارڈنگ اینڈ کا بٹن مجھ سے ایکسیڈنٹلی پریس ہو گیا تھا تو بات بس ہماری آخر میں ہی چل رہی تھی اور ابھی میں جو ہوں تھوڑے دیر سے ویڈیو وغیرہ ریکارڈ کر رہا ہوں کیونکہ وہ جب ایکسیڈنٹلی بٹن پریس ہو گیا تو پھر میں نے کہا چلو ہو تو گیا ہے باقی میں اپنے کام کرلوں بعد میں آکے ویڈیو ریکارڈ کرتا ہوں تو جناب ایک والا ہو یہ رہا تھا کہ ایک چھوٹا سا ریکیپ کر لیتے ہیں تاکہ بات کانٹیونیو کریں ہم ٹائم بیس ای سی ال لگا رہے تھے اور آر ون پہ ہم نے ٹائم بیس ای سی ال لگائی بھی تھی کہ ایک سپیسیفک ٹائم پہ یہ ای سی ال رن ہو اور اس کے بعد وہ ایکشن پر فارم ہو جو ای سی ال کے اندر دیا ہوئے ہم نے تو ای سی ال ہم نے لگائی بھی تھی کہ جو ہمارا پرمیٹ آئی پی ہے آئی پی ہے نہیں ہے نہیں اور ہم نے کہا ہوا تھا کہ انٹرنیٹ کے اوپر ہم نے کچھ مینٹیننس کرنی ہے تو ایک سپیسیفک ٹائم کے بعد جو آر ون کی طرف سے ٹریفک آ رہی ہے وہ بند ہو جائے تو ہم نے آر ون پہ ایک ای سی ال لگائی بھی ہے اور اسی طرح ہم نے ایک ٹائم سینڈ کیا ہوا ہے سیٹ کیا ہوا ہے دو شو ٹائم رینج کر کے دیکھ لیتے ہیں دو شو ٹائم ڈیش رینج کی کمانڈ ہوتی ہیں ہمارے پاس تو یہ ٹائم رینج ہے اور ٹائم رینج ابھی میں نے کوئی ٹائم رینج اس کے اوپر سیٹ نہیں کی بھی تو اور لاسٹ ٹائم ہم نے ٹائم سیٹ کیا ہوا تھا ای سی ال کو ہم نے ٹرابل چھوٹ کرنا تھا لیکن وہ ٹرابل چھوٹ کرنے سے پہلی کام ہو گیا تو اس نے تھوڑا سا ٹائم لیا ہے شاید یہ سیمیلیشن ہے جس کی وجہ سے ٹائم لیا آدروائز ایسے ٹائم لیتی نہیں ہے تو ٹوئنٹی نائن سیکنڈ اس نے ذرا اوپر لی ہے تو پی سی ون سے یہ ہم لوگ دیکھیں پنگ چلا رہے تو ابھی میں پنگ چلاتا ہوں یہ پنگ چل رہی ہے تو ای سی ال پہلے سے لگی بھی ہے آر ون پہ ای سی ال پہلے سے لگی بھی ہے ٹائم رینج سیٹ کرنا ہے بس ٹائم رینج تو یہاں سے میں نے ابھی ٹائم رینج کو ریموو کیا تھا تو ایک دفعہ دوبارہ ٹائم رینج لگاتے ہیں ڈو شو کلوک کر کے آپ کو ذرا ٹائم دکھاتا ہوں ڈو شو کلوک تو اس وقت جو ٹائم ہے وہ گیارہ بچ کے انتالیس منٹ ہو رہے ہیں اور چودہ جنوری ہے تو میں کیا کرتا ہوں یہاں پہ ڈو شو کلوک یہ دیکھیں یہ میں اب یہاں پہ absolute میں نے کہا ending time اتنے بجے end ہو جائے تو 18 بج کے 17 منٹ ہو رہے ہیں یہ 13 جنوری ہے اس وقت تو اب یہ time expire ہو چکے جیسے ہی میں اس کو enter کروں گا پیچھے سے جو ہمارا ping ہے وہ بند ہو جانا چاہیے تو جیسے میں نے end کیا تو PC1 پہ جا کے دیکھیں تو یہ دیکھیں ہمارا ping جو ہے یہ بند ہو گیا اگر میں اس کو تھوڑا سا no کر دوں دوبارہ سے تو ہمارا ping دوبارہ سے continue ہو جانا چاہیے continue ہو گیا چلیں ایسے کر لیتے ہیں کہ ہم اس time range کو تھوڑا سا بڑھا لیتے ہیں آج 14 جنوری ہے آج 15 تو نہیں اس میں 14 آجھا router کا time جا ہے وہ تھوڑا آگے پیچھے ہے تو یہ ACL اور یہ timing shaming ساری آپ نے دیکھ لی نہیں ہے تو 18 بج کے 49 منٹ ہو 11 بج کے 49 منٹ ہو چکے ہیں ادھر ڈوشو کلوک میں تو ہم کیا کرتے ہیں 11 بج کے 40 منٹ ہم کر دیتے ہیں یہ لیں جی ACL لگے ڈوشو کلوک کرتے ہیں تو یہاں پہ 11 بج کے 40 منٹ ہو چکے ہیں اور پیچھے بھی ابھی جو ہے یہ تھوڑا دیر میں انڈ ہو جائے گا سٹیل ورکنگ ڈوشو ٹائم رینج ڈوشو کلوک کرتے ہیں ڈیلے آیا ہے تو this is all about کہ ہم نے جو ہے time range چیک کر لینا ہے جب ہم time base ACL پہ کام کر رہے ہیں time range چیک کر لینا ہے کہ time range router کا time اور ہمارا time range جو ہے وہ ٹھیک ہے اس کے علاوہ جب ہم time range ACL میں یہ چیز implement کرے ہوگا تو ہم نے test دیکھ لینا ہے کہ یہ بلکل ٹھیک کام کر رہا ہے یا نہیں تو اس طرح کی ایک دو چیزیں ہم نے دیکھ لینا ہے just okay تو اس کے بعد ہم نے کچھ best practices اچھا اس کے بعد prefix list جو ہے اس کو بھی ایسے troubleshoot کرتے ہیں تو prefix list thank you کہنے سے پہلے prefix list کو ایک دفعہ چھوٹا سا recap کر لیتے ہیں prefix list کا یہ میں نے ایک چھوٹی سی لیب بنائی بھی ہے prefix کے لیے تو ذرا r1 پہ اس کو میں delete کر دیتا ہوں اور اسی لیب میں میں آپ کو prefix بھی دکھا دیتا ہوں prefix list جس کو ہم کہتے ہیں تو اس وقت ہو یہ رائے کہ یہ ہمارا r2 ہے اور یہ r4 ہے اور یہ r3 ہے r2 اور r3 ان دونوں میں جو ہم نے routing protocol run کیا وہ ہے ہمارے پاس ospf میں eigrp تو میں آپ کو r2 پہ دکھاتا ہوں ہم نے کون سا routing protocol run کیا ہو ہے do show ip protocol show ip protocol تو اس وقت ہمارے پاس r2 کے اوپر eigrp run ہو رہے اور اگر میں do show ip interface brief دکھاؤ ہوں تو ہمارے پاس یہ interfaces ہیں اور یہی سارے جو loop back addresses ہیں یہ ہم نے advertise کروانے r4 کے اوپر تو اگر میں آپ کو r3 پہ دکھا دوں do show ip protocol کر کے تو اس کے اوپر ہمارے پاس دو routing protocol چل رہے ہیں do show ip protocol تو r4 کے ساتھ ہمارا lecture end ہوتا ہے انشاءاللہ next lecture میں آپ سے ملاقات ہوگی اس وقت تک اللہ حافظ